راجن کمار صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس موجودہ استطیق کو اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس بات کا ذکر کیا جس طرح سے گمبیر حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت ایلی سی پر اور جو تناو نظر آ رہا ہے کیا امید کی جائے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں دیشوں کی دونوں ملکوں کی ٹاپ لیڈرشپ آپس میں بات کرے دیکھیں میں یہ بتا دوں کہ ابھی جو راجنات سنگھ ہمارے دیفنس منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا پارلیمنٹ میں اس میں تین چار باتوں پر بہت جوڑ سے انہوں نے اس بات کو رکھی تھی پہلا تو کہ چین ایک اوککیپائنگ فوس ہے جس میں 38000 سکوائر کلومیٹرز کی بات ہوئی تھی کہ چین کیسے اوککیپائنگ کیا ہوا ہے پھر پاکستان اوککپائنگ کشمیر کا جو ایریا ہے اس کو کیسے پاکستان نے چین کو دیا اس کی بات ہوئی تھی دو اور بات ہوئی تھی جو کی بہت ہی مرد پون ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کی کیا سیچویسن ہے ایک تو انہوں نے بتایا کہ ہماری آرمی بلکل پرپیر ہے ہماری جتنی پر تیاری ہونی چاہیے ملٹری پولٹیکل یا ڈپلومیٹرز کی وہ ہو چکے ہیں اور ایک اور ایمپورٹن بات تھی انہوں نے بتایا کہ جو ابھی ہمارے ٹاکس ہوئے تھے موسکو میں دس تاریخ کیوں تو اس کے جو پانچ بندوں ہیں اس پہ بھارت بلکل عمل کرنے کے لئے پیار ہے اگر چین بھی اس کو فالو کرے تو ایک پیسفل ریجولوشن جو ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں نکل سکتا ہے اور میں یہاں بھی بتا دوں کہ اگر دیکھیں گے دونوں کنٹیز کے بیچ میں تو دونوں کنٹیز کی تیاری ڈیفینس کے لیے ہے وہ دونوں کنٹیز وار میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور یہ بہت ہی انلائکلی ہے کہ یہ دونوں کنٹی وار میں جائیں گے لیکن اس کے لئے جروری ہے کہ امیڈیٹ جو فرنٹ لائن سولجرس ہیں وہ وہاں سے ڈس انگیز کریں اور جو ابھی پرائم نیسٹر کی میٹنگ ہونے والی ہے اگلے مہنے اس سے پہلے ہماری پوری تیاری ہو جائے گی تب ہی دونوں پرائم نیسٹر اور چین کے پرائم نیسٹر کے بیچ میں کوئی بھی شانتی وارتہ ہو سکتی ہے اگلے مہنے جو ہماری میٹنگ ہونے والی ہے پرکس کی اس میں